بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں حمد و سنیا بڑا یوکھی بھی آئی اس رب العالمین ہی کے لیے ہے جو اس کائنات کا ہم سب کا خالق و مالک ہے پروردگار ہے اسی جی طرف ہم سب گروہ پلٹنا ہے حمارable ambassadors of various countries and dignitaries social activists human rights society my dear brothers and sisters we are grateful and thankful to IMCR indian muslims for civil rights for organising this solidarity seminar in a situation where whole world is witnessing the aggression not only by israel not only by israel i don't consider that only israel is the aggressor all those who are supporting israel they all are aggressors and all those who are silent on this aggression they are also part of this aggression in a protest all-one or what I do I don't know from خالق و مالک ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقیوں پر ازگار ہیں جو انصاف پر قائم ہو جو انصاف کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ابھی دس دسمبر کو پوری دنیا ہم نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس دے منایا ہر سال کی طرح لیکن ہم نے اس سال اس دن کو جس طرح سے دیکھا دنیا یہاں نے انٹرنیشنل ہوا ہے جو انٹرنیشنل ہیارے ہیں جو انٹرنیشنل ہیارے ہیں ایسی موکے پر ان تمام لوگوں کا دنیا کی اس عوام کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے ملک میں فلسطینی آوام کی ہمایت اور ان کی سالیڈیریٹی میں بڑے بڑے پروٹسٹ کیے اس کے باوجود یہ کہ ان کے حاکم اور ان کے حکمران اس پروٹسٹ کو پسند نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ پروٹسٹ ہوئے کہ وہاں کی حکومتیں اور گورنمنٹس ان پروٹسٹ کو پسند نہیں کر رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے اور ہمیں یقین اور ایمان ہے کہ ظلم کا یہ سلسلہ انشاءاللہ زیادہ دن نہیں چل پائے گا ظلم کی اور ظالم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور اعتماد ہوا جب ہمارے بزرگ صدار جی نے بہت حق اور سچ بات کری کہ اس ظلم سے انصاف کی تھنڈی ہوا اور رحمت کی ہوایں نکلیں گی انشاءاللہ اور اس ظلم سے صرف فلسطینی مظلومین کو نجات نہیں ملے گی بلکہ ان حالات سے انشاءاللہ ان قربانیوں سے پوری دنیا کے مظلومین کو نجات بھی ملے گی حوصلہ بھی ملے گا وہ مظلومین جو آپ دبے ہوئے ہیں جن کی آوازیں دبے ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں بچوں کی یہ قربانیاں ان کا یہ خون شہیدوں کا یہ خون انشاءاللہ تعالی ظلم کے خاتمے کا اور مظلومین کی آزادی کا ذریعہ بنیدہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی لوگوں کو امن و امان پہلی سب سے پہلے امن و امان عطا فرمائے اور پھر ان کو ان کا حق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ہی ملک میں جو علام بنا کر رکھے گئے ہیں ان کو اپنا ایک آزاد اور خود مختار ایک انڈیپینڈن این سوورن پلسٹینین اسٹیٹ ان کو حاصل ہو یونائٹیڈ نیشنس نے بہت سارے ریزولویشنز آئے اور ان کے سیکرٹری جنرل نے بہت سارے اعلانات کی اپیل کی لیکن افسوس کی بات کہ دنیا کی اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور کہنے والا ملک امریکہ جو اسرائیل کے اس اگریشن کے پست پناہی کر رہا ہے اس نے ہر موقع پر پیس اور سیز فائر کے ریزولوشن کو اپوز کیا اپنے آپ کو سیبلائزد کہنے والا وہ ملک آزادی اور ہیومن رائٹس کی دعائی دینے والا وہ ملک افسوس کے اتنا انسینسٹیو ہو گیا کہ آج اس کو انسانی انسانیت کی ہلاکت اور جنوسائیڈ پر بھی وہ بے ہس ہیں انسینسٹیو ہیں میں ہمارے ملک کی حکومت جس کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں فلسطینی ایک آزاد فلسطینی مختار ریاست کے قیام میں ہمارا ملک ہمیشہ سے اس کی تائید میں کھڑا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کے قدم لڑکھنانے نہ دیں ہم اس حکومت کو اس موقع پر جو جسٹس اور انصاف کا موقع ہے اس پر قائم رہنے کے لئے ہم مجبور کریں افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اپنے اس ملک میں جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے فلسطینی آوام کے حق میں آواز اٹھانے کی بھی آزادیں نہیں ہیں آواز اٹھانے کے لئے ان کے لئے سولیڈیٹی شو کرنے کے لئے بھی آج روکا جانا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد آئے گا کہ نصف اسرائیل نصف فلسطین کی عوام کو آزادی اور انصاف ملے گا بلکہ ان کی ان قربانیوں کو قربانیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری دنیا میں ایک آزادی اور انصاف کا ایک مومنٹ انشاءاللہ نئے سرے سے شروع ہوگا میں آئی ایم سی آر کا شکریہ آدھا کرتے ہو اور تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہو اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین سلام علیہ